بہت شمالی علاقوں سے تعلق رکھنے میں لوگ عرصہ دراز سے کراچی مقیم ہیں تدفین کے لیے جنازہ اپنے آبائی گاؤں لے کر جاتے ہیں اکثر بزری سڑک جاتے ہیں جس میں دو تین دن لگتے ہیں ان کا یہ عمل شریعت کے خلاف ہے شرن غلط ناجائز و حرام کر رہے ہو جس جگہ کوئی مرہ وہیں دفنانہ ضروری ہے حضور اور حضرت کا فرق ہے حضرت جناب کے معنی میں اور حضور حاضر ناظر کے معنی میں اس لیے لفظ حضور سے اشتناب مناسب ہے اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ خدا کا استعمال بہتر ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ لفظ خدا اللہ کے اسماء میں سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہم معنی ہے خود آ لم یلد ولب یولد کردگار پروردگار شہن شاہ بخاری شریف سے ثابت ہے لوگ مجلس سے رخصت ہوتے ہیں اللہ حافظ یا السلام علیکم کہتے ہیں ان میں سے کون سے کہنا بہتر ہے اللہ حافظ کی جگہ خدا حافظ کہنا بہتر ہے کیونکہ اللہ حافظ کا پراتگرنم ان کے لئے حدیث نے کر آیا وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ خدا مت کرو یہ فارسی لفظیں خدا کا لفظ عرب و عجب میں مندرہ سو سال سے مسلمانوں میں استعمال ہو رہا ہے اور اس کا استعمال درست اور صحیح ہے اور اس میں کوئی حق نہیں ہے لفظ خدا پر اعتراض کرنے والے بے دین ہیں تو خدا حافظ سرور کہا کرو اور اسلام علیکم بھی علیہ مستقل سنت ہے دونوں کہو کسی قریب عزیز کے مادے لفظ خدا کے معنی لم یلد ولم یولد کوئی لڑکی کالج میں جانا چاہتی ہے شریف پردے کے ساتھ کیا اس کے جانے کے لئے شرم کوئی جواز ہے جی ہاں اگر حجاب پردہ محفوظ ہے لڑکوں کے اختلاف سے بچے گی تو فن یا علم کے حصول کے لئے خواتین حجاب و نقاب کے ساتھ بایر نکل سکتے ہیں ایک بچی کی میں سرپرسی کرنا ہوں بچی کے والدین کا نئی علم اور نئی بچی کے خاندان کے فرد کہ اب مجھے معلوم ہے بالغ ہو جائے جس صورت میں میرے ساتھ عمدہ عمرے پر جا سکتی ہے عمرے اور حج چھوڑوں پہری بات تو یہ ہے کہ وہ پرائی بچی ہے اور بالغ ہونے پر پردہ فرض ہو جائے گا بغیر تاخیر کے اگر اس کی عمر دائی سال سے کم کم ہے تو اپنی کسی محرمہ کا دودھ پلائے کسی محرمہ کا دودھ پلائے جیسی بانجی ہے برطیجی ہے بین ہے ان کا دودھ پلائے جلدی کرے ورنہ بڑی ہونے کے بعد پردہ آپ اس کے کچھ بھی نہیں ہے وہ جو آپ نے پندرہ سال محنت کی ہے وہ سب دریا میں گئی وہ اجنبیہ ہیں اور اس سے آپ کا پردہ فرض ہے بلکہ اس کے ساتھ آپ کا نکاح جائے گئے تو ریکھیا گیا قرآن پاک میں اللہ صورت احضاب میں کہتے ہیں دوسروں کے اولاد کو بیٹا بیٹی بنا کے تم جھوٹ بولتے ہو ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَائِكُمْ صرف تمہاری زبانی جمعہ خرچ ہے کوئی حقیقت اس کی نہیں اسلام جھوٹ اور فریب کو کہاں چلنے دیتا ہے تو آپ عمرہ ہو رہا ہے اسلام جھوٹ اور فریب کو کہاں چلنے دیتا ہے تو آپ عمرہ ہو رہا ہے عمرہ اور حج کی باتیں نہیں ہیں بات یہاں حجاب کی ہے جو ہمہ وقت فرض ہے حروح وقتعاد اس کو لوح قرآنی بھی کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے حروح وقتعاد کو لوح قرآن نہیں کہتے ہیں دو باتیں غلط اس طرح ہے جس طرح کراچی جس کو حجربات بھی کہے دیں تو یہ آپ کے نادانی و نافہمی ہے حروح وقتعاد جو علیدہ علیدہ پڑھتے ہیں لَا مِمْ رَا طَاعَ حَامِمْ یہ حروح وقتعاد ہے اسے کوئی حدیث جو لوتی فیل کرے گا مرنے کے بعد ملائک اس قبر سے نکال کر لوتیوں کے ساتھ ہی غلط ہے جھوٹی ہوا ہے کیا ایسی کوئی حدیث ہے جو شخص لوتی فیل کرے اس کے بعد ملائک اس کو قبر سے نکال کر یہ سب روایت جھوٹی ہے مقضوبات ہیں زہبی نے لکھا ہے اس باب میں تمام روایت مقضوب ہے خودکشی کرنے کا اس کا حکم تو قرآن میں ہے جَعَالْنَا آلِيَهَا سَافِلَهَا ہم نے ان کو نیچے سے اوپر اٹھایا وَاَمْتَرْنَا آلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْسِجِّينَ اور ہم نے آسمان سے ایسا کرنے والوں پر پتھر برسائے ایک جگہ فَسَاءَ مَتَرُ الْمُنْزَرِينَ ناکارہ بارش ان پر ہو گئی کفر کی اور لانت کی بارش ہو گئی ہوتا مَا سَبَقَكُمْ بِهَا أَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ کوئی آدمی گاؤں میں لرڈ سپیکر دیکھ کر ساری رات خط میں قرآن نکالے تو صحیح ہے لرڈ سپیکر دیکھ کر کے سارے لوگ کو تنگ کرنا یہ کہاں کا سواب ہے اپنے گھر پر کمرہ بن کر کے ساری رات پڑھتا رہے مولانا رسول ندیانوی کی کتاب آپ کے مسائل کا حل سے مسئلہ بتانا صحیح ہے حضرت دوسرے معنی میں مَا سے مراد علم بھی لے سکتے ہیں خان ذلہ مِلَسْ مَوْسْرَاتِ مَان اس کی تشریف پانی کی جگہ علم سے نہیں ہے صحیح نہیں یہاں پانی اور بادل مراد ہے پرائے قرم شریف مسئلے کی طرح نوائی فرمائے کہ آج کل بازو پر جو مشین سے نام لکھا جاتا ہے اس سے خسل ہو جاتا ہے کیا ضرورت ہے کہ مشین سے بازو پر نام لکھا رہا کہیں گم ہونے گھر شوق ہے کیا اور جب آپ گم ہو جائے تو پھر نام کوئی پڑھے تو کیا فائدہ ہے بہرحال اگر وہاں کوئی تیہ نہیں چڑھیے صرف رنگیں اور نشانیں تو وضو و غسل دونوں سے ہی اکثر علماء کو مدرسے میں ٹی وی بتاہیے کہ مدرسے میں دفن کیا جاتے ہیں قبرستان میں دفن نہیں کرتا مدرسوں میں دفن کیا جاتے ہیں بہرحال مدرسوں میں تدفین مناسب نہیں ہے عامت المسلمین کے قبرستان میں دفن ہونا بہتر ہے محفل قرارت کے لئے جانا محفل قرارت خالص فتنے و خساد کی مجلس ہے اس میں نہ جانا بہتر ہے میرے شوہر کہتے کہ مغرب کے وقت گھر کی لیٹے جلد جلا دو گھر میں اندیر نہ ہی رہنے دو کیا دین میں اس کی شریع ہے ایک تفعی مسئلہ ہے کہ جب رات آ گئی تو گھر روشن ہونا چاہیے اور آباد لوگوں کے گھر جب آباد ہو تو ان میں روشنی سچتی ہے ایک انتظامی مسئلہ ہے جسے رات کو جھاڑو نہ لگاؤ کیا مطلب ہے تو رات کو جھاڑو لگا دے دن میں لگا لیں رات کا انتظار کیوں کرے پھوڑ عورتیں بیٹھی رہتی ہیں جب رات ہوتی ہے تو جھاڑو لگا دے نہ دن میں صفائی کرو اس کا یہ مطلب نہیں کہ رات کو جھاڑو لگانے سے پیسے ختم ہو جائیں یہ سب غلط فضول باتیں مغرب کے وقت آسمان پر بلاؤ کا بزر ہوتا ہے اس لئے بچوں کو آسمان ترے نہ لاؤ اس طرح تو حدیث نہیں حدیث شریف یوں ہے کہ جب رات داخل ہو جاتی ہے تو تم بچوں کو کچھ دیر کے لیے روکو اس وقت جنات و شیطان پھیلتے ہیں کہیں سے بندے ہوئے کھل جاتے ہیں اور بچے کو جو زخم آیا گا چھوٹ لگے گی وہ بہت دیر سے ٹھیک ہو جب محمد میراج پر گئے تو سارے پیغمبروں نے ان سے علاقات کی جو دنیا میں حصال کر گئے تھے تو جب پیغمبر حیات ہے جو محمد کے بارے میں کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ حیات نہیں ہے یہ کونسی بات ہویا حضرت زندگی میں میراج پر گئے ہیں عالم ارواح میں ارواحوہم وفی القبوری اجسادوہم مسجد کے اندر ٹوپی رکوانا اور پہننا صحیح جی ہے درست جیسے مسجد کے اندر کالین بچانا چٹائی ڈالنا جائے تھے اس طرح ننگے سر والے یتیم یہ سیروں کے لئے ٹوپیاں رکنا بھی بہتر ہے صحیح مسلم میں روافظ سے مطالق جو حدیث ہے میرے عمد میں قوم ایسے ہو جو میرے صحابہ کو برا بلک ہے ان میں سے کوئی مار ہو جائے یہ روافظ کے مطالق نہیں یہ مجوس کے مطالق ہے میری ایک ہی بیٹی ہے میں نے اس کی شادی کروا دی پہلے دامان کے ساتھ تعلقات اچھا تھے اس نے ملی یہاں کراچی میں رہائش کے لیے کمرہ بنا کر دیا اب میرے اور میرے ادامات تعلقات چھنیئے میں نے اس مکان پر قبضہ کر دیا اب وہ مجھ سے ناراض ہے کیا میرے لیے چیز جائے لیل ہے خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں نے قبضہ کر دیا بہت بری بات ہے ایک سوئی کے برابر چیتے کر کسی کی لیلی بغیر رزا کے اعلانہ فرش قبول کرے گا ایک سوئی کے برابر اگر مکی سالن یا چاہے وغیرے میں گر جائے تو حدیث میں آئے کہ اس کو غوتہ دے دو مگر ایزا لم یکن حار رد اس شرط پر کہ جس چیز میں گری ہے وہ گرم نہ ہو گرم چاہے گرم دودھ گرم سالن میں گر گئی تو پہلے قابل استعمال نہیں ہے اسے ہٹایا میں نے اپنی نومولیوت بیٹی کا نام ملائک رکھا ہے آپ کی رائے کیا ہے پھر اپنا نام کہیں خدا نہ رکھے اور خیر ہے ایسے نام کوئی رکھتے حدیث میں ہیں بڑھتے چڑھتے نام نہ رکھو منزل پڑھنا جائے میں نے پوچھا ہے کہ کیا عورتوں کے سر کے بال کٹھانا حرام ہے اس طرح جیسے مرضوں کے داڑی گھنٹ جی ہاں کیونکہ خواتین کے لیے سر کے بال اور مرد کے لیے داڑی کا ذکر ایک حدیث میں ہے سبحان من زین الرجال باللہ پاکی ہے اس اللہ کے لیے جس نے مردوں کو زینت بخشی داڑی سے وَزَيِّنَنْ نِسَابِ الزوائِبِ اور خواتین کو زینت بخشی بڑے بڑے ظلف بال مینڈیوں سے مرنے کے بعد سے روزِ محشر کے دن اور جنت دوزخ کے بارے میں اردو میں کوئی مفصل کتاب جہنم کا کٹکا اور مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ مختلف کتابِ عالمِ برزہ یہ پڑھ لیں مرنے والے کے پیچھے جو قرآن خانی کی جاتی ہے اس قرآن و حدیث ثابت ہے جیہاں مرقات شرح المشقات جلد چار صفحہ چار سو چون سٹھ قانتِ الانسار اِذَا مَا تَفِيهِمْ رَجُلٌ يَخْتَلِفُونَ إِلَى قَبْرِهِ وَبَيْتِهِ وَيَقْرَؤُونَ لَهُ الْقُرْآنِ انسار میں میت ہو جاتی تو لوگ قبر پر بھی جا کے تلاوت کرتے ان کے گھر بھی جا کے تلاوت کرتے فتاوہِ عالمگیری جلدِ اول کتاب الجنائس جب لوگ تتفین سے فارغ ہو جائے قبر کے ارد گرد ایک قرآن پڑھ لے پھر دعا کر گرہ وانہ ہو جائے فتاوہِ عالمگیری جلدِ اول کتاب الجنائس آپ کا یہ پوچھنا کہ مردے کے لئے قرآن پڑھے ہے نہیں یہ بھی قیامت کے نشانیوں میں سے ان قریب یہ پرچی بھی آئے گی کہ مردے کے لئے دعا کرے ہے نہیں اس کے بعد پرچی آئے گی کہ مردے کو جلا نہ دے مٹھی کا تیل ڈال کے جیسے جیسے لوگوں سے ایمان نکل رہا ہے ایسے ہی اچھے مسائل بھی ان کو برے لگتے ہیں کیا لکھا ہے کیا سر کان و گردن کے مسئلے کے لئے ایک بار ہاتھ گی لجیے ایک ہی دفعہ پانی لینا کافی ہے اس میں تین دفعہ نہیں ہے مسائل کی نواقفی کی وجہ سے اگر کوئی بیعتبی وغیرہ ہو جائے اللہ معاف کرمائے مسجدوں میں بلند آواز سے چندے کے اپین کرنا بہت نامناسب بات ہے کوئی خاص موقع ہو اور مسلمانوں سے درخواست کی جائے ترغیب دی جائے مسجد بننا ہی مدرسہ بننا ہے جہاد ہے کوئی ضروری عمر کر پیش ہے زلزلے کے تکلیف دے لوگے وہ علیہ درشید ہے لیکن ارسل چندہ پر آئے چندہ چندہ پناہ کر چندہ 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 یہ شرم اور بے آیائی سے گزری گیا رکھا دے اسلامی مدرسے کا چندے پر تجارت کرنا کیسا ہے جائز نہیں ہے مدرسے اور مسجدوں کے فنڈ کو تجارت کے لیے استعمال کرنا غلط ہے ناجائز و حرام ہے اور ایسے کرنے والے سخ بنانگار ہیں وہ خیانت کے مرتقب ضرور ہو جائے گی کبھی بھی وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکیں گے عام دنوں میں مسجد کے اندر بیٹھ کر دنیایوی گفتگو کرنا کے ساتھ تک جائے گے دنیایوی گفتگو مسجد کے جو چت پر گھر بنانا کیسا ہے مسجد کے مسالح کے لیے عوض ہو جائے گئے اور مسجد کے حوض میں مچلیاں پلی ہوئی ہیں لوگ اس حوض سے وضو کرتے ہیں کوئی حرج نہیں بہت مبارک حوض ہے وہ جس میں مچلیاں بھی پھر رہی ہیں دریا کا نقشہ پیش کر رہا ہے خدا جانے کی تیری عقل کہاں ماری گئی ہے دریاوں کے اندر کم مچلیاں ہوتی ہیں مچلی سے پانی پلیت ہوتا ہے یوں کریں کہ حوض میں اتنی مچلیاں پلی ہوئی ہیں جس سے پانی کا رنگ اور بھو تبدیل ہوا ہے تو جواب آئے گا کہ حوض کی صفائی ضروری ہے نہ مچلی نکالنی ہے اور نہ اس سے حضور روکنا ہے جناب آپ نماز کیوں نہیں پڑھاتے ہیں ماشر جناب نے مسجد کے بارے کے دن میں کو پڑھا ہے جنازہ نماز تو مسجد میں منع ہے نا من صلع علی المیت فی المسجد فلا شیع لہو ابو دعوت ترمیزی مسجد میں جنازہ منع ہے غیر مقلد جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ حدیث کا منکر دشمن خدا و رسول ہے میں مسجد کا منتظم ہوں جبکہ مسجد کوئی کمیٹی ٹرس وغیرہ نہیں ہے میرے پاس مسجد کا پیسہ فنڈز کے مد میں موجود ہے کیونکہ ایک لاکھ سے زیادہ ہے کہ اس رقم کے مسجدی کے لئے تجارت میں لگا سکتے ہیں نہ بس مسجد کے کاموں کے لئے رکھیں تجارت میں لگا لوگے لیکن بس خون کھا جاؤ گا کیا حکومت کی جگہ بغیر اجاد کے مسجد مدرسہ بنانا جائز ہے بشرت ہے کہ وہ کسی مخصوص آدمی کے نام نہ ہو حکومت ہی کی چیزیں ہیں تو مسجد بنانا مدرسہ بنانا یہ بھی حکومت کا فریضہ ہے ایک شخص نے اپنی بھی گاؤ میں ایک مسجد ہم لوگ اس کو کہیں اور تعمیر کرنے چاہتے ہیں کیا مسجد کی پرانے جگہ یہ غلط ہے اور لیار اسکیم بھی ناجائز اور حرام کی بن رہی ہے مساجد شہید ہو رہی ہے اور آگے بڑھ رہے ہیں جو مسجد ایک نفعہ بن گئے خیامت تک مسجد ہو گئی مسجد میں اکثر علماء اپنے بیان میں یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں کہ مسجد اللہ کی بیٹی ہے کیا ہی بات ٹھیک ہم نے کبھی بھی نہیں سنا یہ تو کسی خرچر اور گدے سے سنا ہوگا کسی عالم نے بھی آج تک یہ نہیں کہا کسی شیطان سے آپ نے سنا ہے سلام کے بعد درد یہ ہے کہ مسلک کے کیا معنی ہے مسلک کے معنی ہے راستے کے مذہبی روش کو کہتے ہیں مہیت کو دفنانے کے بعد دوسرا اجتماعی دعا کرنا دفنانے کے بعد قبر پر مردے اور قبرستان کے لئے دعا سنت طریقہ ہے فاتحہ میں اجتماعی دعا نامناسب ہے لیکن اگر مردے کے لئے دعا خیر ہو رہے کوئی آیا اور اس نے کہا دعا کر لے تو سب دلات ہاتھ اٹھا کر دعا ماتے یہ بہتر ہے یہ بات درست ہے کہ گناہگار کی میت وزنی ہے یہ بات درست ہے انہیں ککار کی حل کی ہوتی ہے اس کو فرشتے کندر دیتے ہیں مہیت دفنانے کے بعد خبر ڈھکنے کے لئے جو سیمنٹ کی سلیب رکھی جاتی ہے اس کے اندر لوئے کی سلاخیں ہوتی ہیں جو آگ میں پکی ہوتی ہیں درست ہے مہیت کو غسل دینے والے پیسے لے سکتا ہے رواج ہے کہ لوگ احترام میں دیتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی آدمی کے انتقال ہو جائے تو اس کے وہ رسا کو گھر میں کھانا پکانا کیسا ہے حدیث شریف میں ہیں جس کے گھر میت ہو جائے اہل محلہ کھانا پکا کے ان کو بینے اور جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ کھا سکتے ہیں خاص کھانے کے لئے جمع نہ ہو اگر کوئی آدمی میت کی طرح سے قربانی کرے میت کو سواب پہنچانے کے لئے درست اور صحیح ہے اس کا گوشت خود بکھائے اوروں کو بھی کلا ہے عورت کا قبرستان یا کسی مزار پر جانا جائز تو ہے بہتر نہیں مجھنی کرنے کی صورت میں صرف اس لئے روزو ہے میں اپنے مکان کی تعمیر کے لئے میزان بینک سے کچھ رقم کرتے لینا چاہتا ہوں جس کے سربرا تقی صاحب ہے ان کا کہنے کی ان کا بینک ربا سے پاک ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے علم میں یہ بات نہ سکی کہ یہ بینک ربا سے کس طرح پاک ہے اور انہوں جو تکنک شائع کی ہے اس پر علماء نے اعتراض کیا ہے جن لوگوں کا آپ نے نام لیا ہے ان کے اس تکنک سے اور علماء مطمئن نہیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بینک زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس کو لوگ اسلامی سمجھ کے سود کرتے ہیں جبکہ سودی بینکوں کے اندر گناہ سمجھ کے کرتے ہیں اسلامی بینک یعنی میزان قطن غیر اسلامی بینک ہے کوئی اسلامی بینک نہیں صرف نرہ دھوکہ اور مکر ہے شادی میں لڑکا لڑکی ہاتھ پاؤں کو مہندی لگا سکتے ہیں لڑکی تو لگا سکتی ہے لڑکا کیوں مہندی لگا جا ہے کہ ایسا نہ ہوں کہ لڑکی کی طرح زیورات پہن لے پانچ سو روپیہ مصر میں دینا عورت کو یہ دس درہم ہو جائیں گے یا زیادہ دیا جائے غریب ہے تو کیا کرے پانچ سو درہم شرعی یہ مہر ہے مہر فاتی میں اس کے مساوی جتنے بھی بن جائے مرد کے لیے سر پر مہندی لگانا بطور علاج کے جائزے رنگ روغن کے لیے نہیں لوگوں سے نظریں ملا کے بات نہیں کرتا کوئی شخص مجھ سے غصے ہیں بات کرے تو میری حالت خراب ہو جاتی ہے بہرحال آپ مقویات استعمال کریں اور زیادہ سقیل کھانے نہ کھائیں اور گفتگو کم کر لیں بہادر لوگوں کے واقعات پڑھیں مہمن کمیونٹی مستحقین کو زکاة سے گھر دلاتی ہے جائز ہے مولانا صاحب میں آپ کا عقیدت مند ہوں بہت دور سے آپ کے مدرسے میں نماز پڑھنے آتا ہوں میرا مسئلہ ہے کہ میرا دل بہت غافل ہو چکا ہے اکثر میرا دل نفاق میں ہوتا ہے لیکن پھر بھی الحمدللہ شب جمع درس تعلیم اور آپ کے مدرسے میں حاضر ہوتا ہوں لیکن دل میں ایک آس ہے کہ میرا تعلق اللہ پاک سے بن جائے مگر حمد کا کوئی مغرب کوئی حصار نظر نہیں آتا ایک سے دعا کی درخواست ہے میں بھی دعا کرتا ہوں اور آپ اپنے عملیات جاری رہے ہیں انشاءاللہ کامل و اکمل مومن ہے آپ یہ احساس کہ مجھے تکلیف ہے یا میرا تعلق کم ہے یہ بھی قوی امان ہونے کی وجہ سے ہے اللہ خیر کرے گا ہم سب کمزور و عاجز ہیں ہر لمحہ خطرے میں ہیں ایمان کے لئے بھی اعمال کے لئے بھی اور انجام بھی اللہ تعالیٰ آپ نفس کو انعائد فرمائے الحمدلی میلاد کی رسم اور اندوسر رسم اور بیدت کا آغاز کس سنی ہجری میں ہوا چھے سو چپن کے آس پاس مزفر الدین ابن کوکری نے اربل شہر میں موسیل کے اندر آغاز کیا ہے اس سے پہلے دنیا اس بیدت سے نواقف تھی پاکستان میں یہ سب بیدت والے کب سے شروع ہوئے جب سے پاکستان بنا ہے میں اپنی بیمار بیوی کی طرف سے دست عدیٰ کو منا میں بڑے شیطان کو کنگریہ مار سکتے ہو جیہاں منحاج المسلمین منصور احمد کی لکھی ہوئی کتاب خالص گمرائی کی کتاب ہے کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں منحاج المسلمین منصور احمد کی نہیں ہے مسعود کی ہے مسعود جو کافر المسلمین کے جماعت القافرین کے بڑے گزرے ہیں ان کی لکھی ہوئی ہیں موقوف نہ لے کے طلباء کے لئے مشکات شریف کے ایسی شرعہ جو مفید ہو اور آپ کو پسند بھی ہو شیخ عبدالحق کی شرعہ لمعات و تنقیح گووہ دوری چار جلدوں میں جنائز تک ہے لیکن اتنی کافی ہے اور بقیہ ابحاظ کے لئے پھر مرقات تھی گئے مشکات کے لئے عربی کے کوئی شرعہ لمعات و تنقیح شیخ عبدالحق کی یا مرقات ملالی قاری کی مسواق سنت ہے کیونکہ آج کل جدید دور میں ٹوٹ برش چل نکلے ہیں کیا ٹوٹ برش سنت نہیں ہے نہیں وہ تو ایک دانتوں کی ضرورت و علاج ہے لکڑی کی گیلی اور کڑوی لکڑی کی بنی مسواق تین تین دفعہ پانچوں وقت سوتے وقت جاگتے وقت کھانے کے بعد زیادہ باتوں کے بعد کر لینا سنت ہے مسجد کمیٹی کی طرف سے بٹھائی لینا کیسا ہے نامناسب بات ہے مسجدوں میں بٹھائی یا بانٹنا مسجد کے آداب کے خلاف ہے جمرات کے دن مختلف لوگ بٹھائی تقسیم کرتے ہیں اگر متعاین نہیں ہیں تو جائے دیں کیا میاں بیوی کو ایک دوسرے کے سامنے بالکل برہ نہ ہونا حرام نہ جائے گناہ کبیرہ بے حیائی اور بے شرمی ایسے لوگ مرنے سے پہلے پہلے ایک دوسرے کو ضلیل کرنے کے باعث ہو جائیں گے ایک رواج جب کسی موت واقع ہوتی ہے تو خاندان ایک کمیٹی ہوتی ہے جو مہمانوں کو تیس دن تک کھانا کھلاتے مئیت والوں کو بھی کھلاتے مئیت والے خرچے سے مستثنہ ہوتا ہے جتنا خرچہ ہوتا ہے سارا خاندانہ پس میں اصل میں یہ امداد باہمی کی صورت ہے کہ وہ دکھے ہوئے ہیں غمگین ہیں اس لئے ان کو کھانا پکانا یا مہمانوں کو دینے کی ضرورتیں ہم کریں گے احادی سے مبارکس ہے تو ایک دن کا کھانا مئیت والوں کو دینا سنت ثابت ہوا ہے تازیت تین دن تک ہے تو تین دن تک بھی فقہان اجازت دیئے اور جو لوگ تین دن تک نہیں آسکے وہ بعد میں بھی آئیں گے اور تازیت کریں گے اس لئے بعد میں بھی کسی کے مہمانوں کو دیکھ کر اگر ان کو کھانا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے البتہ اس کو مستقل رواج اور عادت نہ بنائی جائے کوئی حرج مئیت قربانی کرتا ہے اپنے نہیں کرتا اعلان کی اس پر واجب ہے یہ غلط کرتا ہے جیسے اور لوگ کی طرف سے نماز پڑھے اور اپنے نہیں پڑھتا ہے اگر کوئی حرج اپنے گناہوں کے ویسے یہ دعا مانگتے ہیں کہ خدایہ مجھے موت دے ایسا نہیں کہ اللہ اگر میری موت میں خیر ہے تیری رضایت دے ایسا کہنے ٹھیک نہیں موبائل کا استعمال اس کے قربار کیا ہے دورانے نماز پر موبائل آجائے تو بند کرنا چاہے ایک ہاتھ آپ صاحب جو تین جو میں قبل موبائل کے بارے بتایا تھے کہ موبائل میں گانے والی گھنٹی کے بجائے قرآن کی کوئی اٹھ ڈال دے تو اچھا ہوگا لانکہ اس کے بارے میں نظام الدین نے کہا بجخشانی نے کہا فلان نے کہا جو کہا غلط کہا ہے پھر میں نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے بات ختم ہوگی جو ڈانس پر اور ناچ گانے پر راضی ہو وہ آیات اور آزان پر ناراض ہوں گے ہم چونکہ ڈانس پر ناراضے اور گانے پر اس لئے اس کی جگہ کوئی پاک کلمہ ہو تو بہتر ہے اس کو تو عام مسلمان بھی سمجھتا ہے کہ ایک نمازی نماز پھڑ رہا ہے اچانک کئی سے فون آیا ساز بجھنا شروع ہوا پوری مسجد کی بے حرمتی ہے صرف اس کی نہیں اگر سچ مسئلہ بتا دیا جائے تو نمازیوں کو اس کو سدا دینے کی جائے تو اگر اس کی جگہ اس کے موبائل پر آزان شروع ہو گئی یا آیات پڑی گئے تو کوئی حرج بھی رہی ہے کوئی نقصان نہیں ہے نہ نظام الدین نے ایسا کہا نہ بد اخشانی نے کہا کہ تجھ جیسے شیطانی آدمی کے خیالات ہیں وہ دونوں علماء حق راسخی نے وہ کبھی غلط بات نہیں کر رہے ہیں موبائل فون میں آزان کی ٹون صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے گانے سے اور ناچ سے اور ڈانس جو آج گلس میں ہو رہا ہے اس سے تو بہتر ہے کہ کوئی کلمہ ہو نیک آزان یا تلاوہ دیئے دیر تک اصل میں برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے مسلمان کی ان سے جو دلاویزی اور محبت ہے تو پھر بیچے نہیں بڑھتی ہے اس لئے کوئی سادی سی گھنٹی ہو بس جو پتہ چل جائے تفہیم القرآن کا مطالعہ نامناسب ہے کیونکہ وہ تفسیر نہیں ہے تحریف ہے مفتی عمر شبی صاحب نے محدودی کے خلاف کیا فتوہ دیا تھا لکھا ہے کہ محدودی آل سنت سے خارج ہے اور ان کی کتابیں دیکھنا گمرائی ہے اور اس جیسے عقید رکھنے والے آدمی کے پیچھے نماز نہ پڑی جائے جواہر الفقہ فتوہ بابت جماعت اسلامی آج کل کے دیوبندی علماء محدودیوں کے مسجد میں ان کے امام کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں آج کل دیوبندی کم رہ گئے چوبندی بن گئے اب وہ مجلے سے عمل نے ان کو جو نے ٹھکانے لگا دیا آپ تو محدودی رو رہے ہیں وہ نورانی کی دعوتیں کرتے ہیں اور اس کو سینیٹر بنا رہے ہیں ان کے آگے پیچھے ناچ رہے ہیں وہ مجھے تو خطرہ ہے کہ جب مجلے سے عمل ختم ہوگی تو دیوبندیوں کے بھی جنازہ نکل چکا ہوگا ان دیوبندیوں کا جو سیاست پر ایمان رکھتے ہیں جو سیاست کو دنیا کی ایک ضرورت سمجھتے ہیں ان کا ایمان محفوظ رہے گا انشاءاللہ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا لوگ کہتے ہیں صرف محمد نام رکھنا ٹھکنے محمد نام ہی قابل و اکمل ہے ایک عالم نے مولانا تارک جمیل کے بارے میں کہا کہ وہ قذاب و جھوٹا اور منگڑت حدیثیں پیش کرتا ہے مولانا تارک جمیل صاحب کے بیان میں احتیاط نہیں ہے ان سے سخ خطرہ ہے کہ وہ بعض روایتیں پتہ نہیں کہاں سے کونسی کمپنی سے لے دے اس جنہیں ایک روایت میں سن رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوبی ملائک نے آکے مجھے بتایا کہ حضرت عثمان کا ولیمہ ہوا ہے میں اس میں شرکت کے لئے جا رہا ہوں اس قسم کی روایتیں علماء حق سناتے ہیں اس کے سر پیر ناؤ ہم نگاہوں میں ایک مولوی مسجد پہ شمع مغرر کیا اس سے وعدے بھی کہہ ہم آپ کو کھالے فطرے بھی زکاة بھی دیں گے سالان چالی ہزار بھی دیں گے اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھالے زکاة مولوی کو دینا جائد نہیں حالانکہ مولوی سب کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے محصد وعدے کیا پوچھنے ہیں کہ ہم اس کو کھالے یا زکاة دے سکتے ہیں نہیں مثال میں جو لوگ کہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ حق کل خدمت تے کیا ہے اور عوض میں کھال دینا یہ جرم ہے وہ مساکین فقراء مساکین کا حق ہے اگر یہ مولانا کے استحقاق کی وجہ سے کہ وہ بھی اس علاقے کے غریب ناداروں میں سے تمہیں شک دینا اس کو افضل اور بہتر ہے لیکن یہ امامت کا عوض اور بدل نہ بنے بوجہ استحقاق کے ناداری اور غربتوں کے مسکنت کے فقر کے اس کو دینا اور لوگوں سے زیادہ افضل ہے مونچے مکمل منڈوانا صحیح ہے یا پھر کتروانا افضل اور بہتر کینچی سے کم کرنے بلیڈ یا اس طرح سے صاف کرنے کو بعض بزرگوں نے ناپسند کیا ہے اکثر لوگ موٹر سیکل کی ریس لگاتے ہیں اگر اس حال میں مر جائے تو ریس لگانا مرے گا ان کیا مرے گا شہید مرے گا کیا ہے کوئی کہے کہ یہ ایک آدمی شوق سے چھت سے ٹکو چلانگ لگاتا ہے وہ شہید ہو جائے گا شاوش ابولانا محدود تفعیم میں کیا غلطی ہے یہ تفعیم القرآن تحقیق کے آئینے میں قرآن اخلاق حسین قاسمی صاحب نے لکھا ہے جو علماء محدود یا جماعت اسلامی سے ان سب کی فرس یا تفصیل کسی کتاب میں ہے بہت ہے مولانا زکریہ صاحب شیخ العدیس نے ایک کتاب لکھی اس کا نام ہے فتن محدودیت مفتی نظام الدین شامزئی نے ایک کتاب لکھی دی محدودی صاحب اپنی عبارات کے آئینے میں اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے ایک کتاب لکھی ہے ایمان و عمل خاضی مزر حسین صاحب نے یکے بعد دیگرے جماعت اسلامی کے تعاقب میں اور سے بڑے اپنے وقت کے امام الاولیاء والعلماء مولانا احمد علی شیخ التفسیر لاہوری نے مولانا احمد علی عزرت لاہوری فتنوں کے تعاقب میں وہ بہترین کتاب ہے محدودی نے خلافت و ملوکیت میں مبیر معاویہ کے غلطی کا ذکر کیا جس میں انہوں نے ورسہ رمیمبر روز رسول کے سامنے ان کے پہلوکاروں کو سب و شتم کیا یہ جھوٹ بوڑا ہے محدودی صاحب نے حضرت معاویہ نے ایسا کبھی نہیں کیا ہے یہ شیعوں کتب سے لیا ہے جو ان کے آباؤ اجداد تھے ملک غلام علی نے جو جواب دیا ہے وہ جھوٹ کا بلندہ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں تقیصہ آپ نے مقام معاویہ میں اس کی گریف کیے میں نے سنا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں بیعت دی جائے تو آپ محورن محدودی کی تفہیر سمندر میں پر پاتے بغیر بیعت کے محورن محدودی کی تفسیر کا متعلقہ جائے جنہیں صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ تفسیر نہیں تحریف ہے اور اس میں قرآن کی خدمت کے وجہ ہے قرآن کے خلافیات بہت ہے انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مومن اللہ وانا اولا بہی فی الدنیا والا آخرہ اقرأو انشیتو والنبی اولا بالمومن من انفسیم فاییو ما مومن ماتا و ترک مالا فلیارسو عصبتو ومن کانو ومن ترک دینا او زیاء فلیاتی نفان مولا اس حدیث سے مولا کہنے کی کیا مطلب زمدار فإن اللہ و مولا و جبریل و صالح المومنی مولا منہ زمدار وہ قرض میں ادا کروں گا مولانا طوللہ شاہ بخاری عالم تھے علاما فہاما آیت من آیات اللہ جن کے علم موہوب پر مولانا انور شاہ قائل تھے خیر مقلد ہو کے ایک عالم میراج ربان جو کہ سعودی عرب میں اس کا کہنا ہے کہ مولانا مکی جو ربین شریف میں درست دیتے ہیں باران مولانا مکی کو اللہ رب العربین نے شرف و مقام دیا ہے جس کو اللہ عزت و شرف دے اس کے حاسدین بہت ہوتے ہیں میں آئی ہوئی ہے اس بار مہنا مال فاروق میں آئے کہ مولانا صلی اللہ مولانا علیف نے پاکستان کے روافظ یا پادریوں کے ساتھ ایران کا دورہ کیے وہاں خمینی کی قبر پر بھی گئے یہ بات تو وہاں فاروقیہ جا کر کے گئے یہاں کیا ضرورت ہے مولانا ہمارے بزرگ ہیں محترم ہیں کسی بزرگ اور محترم کے اخترام میں خاموشی بہتر ہے اگر واقعتاً ایسی صورتحال ہے جو تم نے لکھی ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہیں جا کے پتہ کر لیے حضرت کی مجلس لگتی ہے وہ آج کل پیری طریقت ہے مقاعدہ پیری مریدی فرمانے لگے ہیں اس میں جا کر کے ایک برچی دے دو اور وہ جو جواب دیں گے وہ بہت امدہ اور اچھا بہترین علمی جواب مولانا سید احمد قادری صاحب جنہوں نے رضا خانی مذہب کے انہوں سے کتاب لکھی وہ برحلی بن گئے ہیں وہ پکے دیوبندی ہے برحلی مذہب کا علمی محاسبہ دوسری جل مکمل کر کے شائع کر رہا ہے موضوع پر مسہ کرنے کی اپتہ کب سے ہوئی مدینہ منورہ سے ہوئی ہے موضوع پر مسہ کرنے کا طریقہ کیا ہے انگلیوں سے پڑلی کی طرف جائے اور اوپر حصے میں کریں اپنے پورے ہاتھ کے انگلیوں سے تر انگلیوں سے اس کی آپ شرط نہیں ہے بس جتنے آپ کی انگلیاں ہیں پیروں کے جتنے حصے پر آ گئی مسجد کے معزن تنخاہ کے علاوہ زکاة کے پیسے لے کر اپنے ماں باپ کی عاجت پوری کر سکتا ہے جب محتاج ہو فریقین کاروباری جگڑا ہوا پورٹ کچیری ہوئے پر دونوں نے باپ کلمتا ہے پڑھ کر معاہدہ زبانی کیا پر ایک فریق معاہدہ سے پیڑ گیا دوسرے میں کی اختیار ہے کہ میں اب اس معاہد سے منحریف ہو جاؤں جو کلمتے پڑا گیا تھا اللہ آپ کے علم اعضاء فرمائیں بارہاں کلمتا ہے یہ بس نہیں پھیرا معاہدہ سے پھیرا ہے اور قسم توڑا ہے اس نے تو کفارا جائے گا معاہدہ کا کرنا کہاں سے ثابت ہے حدیث شریف سے ثابت ہے اور مسافحہ دونوں ہاتھ سے نہ کرنا تھے اس سنت کو توڑنا ہے مسافحہ دونوں ہاتھوں سے سنت ہے اور معانقہ تین دفع کرنا سنت ہے بدلوہی حدیث جبریل چوبیس گھنٹوں میں مباشرت کے ممنوع اوقات کوئی نہیں ہے علمتہ اقل و سلامتی رکھنے والے دن کی مباشرت سے بچتے ہیں اور اسی طرح اوقات عبادات بھی محفوظ رکھتے ہیں مودودی کو کافر کہنا صحیح نہیں ہے میں کئی بھی کام کرتا ہوں تو ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہوں اور دل بے اچھین ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کسی بھی کام پر نہیں جاتا ہے عادت ہو گیا خراب عادت ہو گیا مفتخورہ بنا ہوا ہے جب آدمی تھنڈے چاہو میں آراب سے کھا ہے تو کام کیوں کرے آپ کو گرھ نہ چھوڑا جائے آپ گرھ سے باہر نکالا جائے ایسے ہاں سیدھے ہو جائیں ایک تیر کی طرح تمام تفعیلی اور مفتخورے اچھے کاموں میں پریشان ہو گئے بعض رات فرماتے کہ بچے کا نام محمد رکھنا درست نہیں ہے آپ کو باستغفر اللہ بہترین نام ایک شخص نے اپنے بیٹے کا نام پوچھا فرمائے محمد دوسری دفعہ محمد تیسری دفعہ محمد چار محمد ہو گئے تو اس نے کہا حضرت چار بیٹے تو ہے پہلے سے تو حضرت نے فرمایا آپ کو پسند نہیں کہ آپ کے گھر میں پانچ چاند تلو ہو جائے اس پانچوے کبھی نام محمد ہے وہ کیا یہ بات حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن میں اعلان ہوگا کہ جس کا نام سر محمد ہے وہ کڑے ہو جائے پھر ساروں کو بغیر صاحب کتاب کی یہ روایت ہے لیکن ضعیف ہے ایوب علیہ السلام حضرت کیا محرم کے مہینے میں شادی اور دوسری تقریبات سنت طریقہ ہے کہ نکاح محرم کے مہینے منقضو محرم کے مہینے میں خوشی کی تقریبات نہ کرنا روافظ سے متاثرین کی علامت ہے مجاہدین کی سیوڈی کیسر دیکھنا جائے دیں تصویروں والے سیوڈی دیکھنا اور کروانا آرام نہ جائے دیں قبر میں زندہ نہیں ہے اور نماز بھی نہیں پڑتا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرات انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے انبیاء علیہ وسلم کی حیات مسلمہ ہے قبر میں مردے کی اتنی زندگی کہ اس سوال جواق کر لے حیمت اور راحت محسوس کر لے یہ سب مسلمات میں سے قبر میں مردے ایسے زندے نہیں ہیں کہ زندوں کے کام کاج کریں اور ان کے گھروں پہ آئے میلادوں میں شریک ہو اور ان کے توفانی مشکلات حل کر لے بات پوری سمجھا کرو آدھی بات سمجھنا یہود کی خسلت ہے مردے کو دفن کرنے کو اجتماعی دعا ثابت ہے حدیث میں بھی فقہ میں بھی فتاوہ میں بھی کیا اس قسم کے لازم ہے کہ مرید بن جائے نہیں اس زمانے کے پیروں کے مرید نہ ہونے میں نجاز ہیں بچنے میں خیر ہے چند دن پہلے اخبار میں یہ خبر شاہد کہ مرغی کی غذا فیڈ میں سور کا گوش شامل ہے جس کی تصدیق پاکستان کے مستند ادارے نے کی اس صورت میں مرغی کے گوش ہمارے لئے حلال ہے مرغی پابند نہیں ہے کہ وہ سور کھائے اور گیڑڑ نہ کھائے مرغی جو بھی کھائے جب وہ انڈہ دے گی وہ حلال ہے اور جب وہ کٹے گی وہ پاک ساف ہے عالمگیری میں ہے بہتر ہے کہ تین دن اس کو باندے اور پھر اسے کٹے مسلم شریف کی کوئی بہترین شرع شرع فتح الملہم شیخ الاسلام پاکستان مولانا شبیر احمد کی مسلم شریف کے راوی میں کوئی ماشاء اللہ نام راوی ہے ماشاء اللہ نام کو کوئی راوی نہیں جلدوم فضل ابراہیم یا فضل موسیٰ کی روایت آتی ہے وضاحت فرمائے مسلم لے آؤ تو وضاحت ہو جائے گی کسی مسئلہ کا حل لکال لے کے نمے کسی مستند عالمی دین سے رجوع کرنا چاہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ مفتی وقت سے رجوع کریں ارشاد فرمائے مفتی وقت جیسے کوئی پوچھے کہ ہمارے محلے میں ایک چیز ڈیڑھ سو کی مل گئی یا جیسے پچاس کی مل گئی مستند عالمی دین مفتی ایک ہی چیز ہے ہر مستند عالمی دین اصلا مفتی اور ہر مفتی جو فتحے پر قادر ہو مستند عالمی دین ہے